بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالجلیل چھیک اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سی سی اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس پی ایس وی نے سی سی اسکریننگ ٹیسٹ اناؤنس کر دی ہے جو کہ ڈیٹ ہے اس کی دس آگز دوہزار چوبیس تو اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے سیلیبس کے حوالے سے پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور کس طرح سے آپ نے پرپیریشن کرنی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چلوں ہم بھی جو ہے وہ یہ تیاری اسٹارٹ کروا رہے ہیں جو کہ فری آف کاؤسٹ ہوگی جو کہ یوٹیوب پہ چینل ہمارے اویلبل ہوں گے تو آپ جو ہے وہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ لازمی کریں تاکہ جو ہے وہ ہم اسی طرح سے یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پیپر پیٹرن کیا ہوگا نوٹیوکیشن نکل چکا ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے جو اس طرح کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں آپ ہماری پیلے لیس سیریز میں جائیں گے جیسے انگلیش ہو گیا اب انگلیش کے ایم سی کیوز ہم نے ایک جگہ پہ سارے کمپائل کی ہوئے ہیں اور یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو کہ دوہزار تئیس دوہزار چوبیس میں ایس پی ایس سی میں ہی پرٹیکلرلی پوچھے گئے ہیں جو کہ دس دس سوالات ہوتے تھے ہر سبجیکٹ میں تو ان میں سے ہم نے ایک جگہ پہ جو ہے وہ کمپائل کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کرے تھے تو اور اس سے ابھی بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں سوالات تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے انگلیش کا آپ کو وہاں پہ پیٹرن بھی بتا جل جائے گا اور آپ کے جو ہے وہ ایم سی کیوز کافی سارے کور ہو جائیں گے چار سو پانس سو ایم سی کیوز کی جو ہے سیریز ہے وہ آپ کے وہیں سے کور ہو جائیں گے اور ابھی بھی ہم جو ہے وہ ڈیلی کے بیسز اپلوڈ کرتے رہیں گے اس کے علاوہ جو ایڈیشن کرنی ہے وہ بھی ایڈیشن ہم کرتے رہیں گے اب انگلیش میں ہمارے پاس بیس سوالات ہوں گے انگلیش کے سوالات بیس ہوں گے اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ ہنڈریٹس جو ہے وہ سوالات ہوں گے اس میں کیونکہ ابھی کافی دارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ پچاس ایم سی کیوز ہوں گے پچاس ایم سی کیوز نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے آفیشل نوٹیفکیشن بھی نکال دیا ہے جس میں جو ہے وہ ہنڈریٹ ایم سی کیوز منچنڈ ہیں اور ہر سبجٹ کے جو ہے وہ بیس بیس سوالات ہوں گے اب بیس سوالات آپ کے انگلیش کے ہو گئے بیس سوالات پاکستان افیر بیس کرنٹ افیر بیس ایوری ڈی سائنس اور بیس اس کے علاوہ میتھامیٹکس کے ہوں گے جس میں جو ہے وہ میتھامیٹکس میں ارثمیٹک مین ارثمیٹک مین ہو گیا اور جو ہے انالجی ہو گیا تو یہ جو ہے وہ آپ کا اسی طرح سے ہوگا اب انگلیش میں انگلیش میں ہمارے پاس زیادہ در کیا آتا ہے انگلیش میں ہمارے پاس جو ہے وہ سینونیمز آ رہے ہوتے ہیں انٹونیمز آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیمز آ رہے ہوتے ہیں ایکٹوائیز پیسوائیز آ رہے ہوتے ہیں نیریشن آ رہی ہوتی ہے اور جو پریپولیشن کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو یہ انگلیش کی سوالات اور جیسے کہ میں نے بولا کہ ہم نے اپلوڈ کر چکے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکت کافی تارے کور بھی ہو جائیں گے اسی طرح سے پاکستان افیر ہے پاکستان افیر کے بھی بھی سوال آتوں گے اب یہ جیکے میں ساری چیزیں آجاتی ہیں پاکستان افیر میں آپ کے پاس جو ہے مثال کے دور پہ آپ نے کیا کیا کور کرنا ہے اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو جو بنائیں گے پاکستان افیر پہ ہی کام ابھی کریں گے جس میں ہم جو ہے وہ جیو گرافی کو کور کریں گے جس میں جو ہے وہ اوشنز ریورز اور بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ہم ساری جو ہے وہ وقتاً وقتاً اپلوڈ کرتے رہیں گے لیکن آپ سے رکل جائیے آپ جو ہے وہ چینل کو وزٹ کریں روزانہ کی بنیاد پہ کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ اب جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس کے بعد ایک کرنٹ افیر اب کرنٹ افیرز میں بلکل جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ دو تین سال کے جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کرنٹ افیرز میں جس میں ہم ابھی جون میں جو جو ہیپننگز ہوئی ہیں وہ ساری جو ہے وہ ہم ڈیلی کے بیسٹ پہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور اسی طرح پاکستان افیر کا میں یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان افیر میں بھی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر شاب دلتی بٹائی پہ ہو گیا سچل سرمس پہ ہو گیا سندھ کی جو پرٹیکلر ہسٹری پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے سندھ کے حوالے سے جو مطلب فیچرز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ پوچھے جاتے ہیں کافی اسی طرح سے کرنٹ افیر میں جس طرح سے ابھی ایک سوال ہوا تھا کہ آہ ووٹر جو ہے وہ ریجسٹرڈ کتنے تھے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ٹھیک ہے نا تو ایک سو اٹھائیس ملین جو ہے وہ وہ ریجسٹرڈ ووٹر سے تو یہ اس طرح سے سوال آ چکا ہے اس پی ایسی جو تو جس طرح سے وہ سوال آ دے رہے ہوں گے ہم اسی کو ہی کوشش کر کے آہ ہم دیکھیں گے کور کریں گے سارا سیلے بس اور کسی کس طرح سے وہ بھی ہم آپ کو وقتن فوقتن بتا دے رہیں گے پھر ہم آتے ہیں اس ایوری ڈی سائنس پہ اب ایوری ڈی سائنس کی جو ہے وہ وہ بھی پلیلس سیریز موجود ہے ہم جب سیکنڈی سکول ٹیچر کی تیاری کروا رہے تھے تو اس میں ہم نے یہی کیا تھا کہ ایس پی ایسی کے جتنے بھی پریویس پیپرس سائنس تھے تو ایوری ڈی سائنس کے جتنے بھی سوال تھے جنرل سائنس کے وہ بھی ہم نے ایک جگہ پہ کمپائل کی ہوئے تھے ان کے لیے الگ جو ہے وہ ہم نے پریزنیشن بنائی تھی وہ بھی آپ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں آپ جائیں گے ہمارے چینل پہ پلیلس سیریز میں جائیں گے جنرل سائنس کے نام سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہوگی وہ آپ وہاں سے کور کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی جو ہے وہ روبسٹ مٹیریل وہاں پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس کے بعد ہے میتھامیٹکس اب میتھامیٹکس ہم اپلوڈ بھی کریں گے ابھی کی ویڈیوز بھی ارثمیٹک مین اور اینالوجیز پہ بھی لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی ہم جو ہے وہ پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں جب ہم اسیلٹی کی تحاری کروا رہے تھے تو ہمارا زیادہ تر فوکس ہی یہ تھا کہ پاس پیپرس کے سوالات نکال گئے اور اسی کو جو سالو کرنا ہے تو سالو ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کی کافی زاری چیزیں کور ہو جائیں گی اور ریپیٹیڈ ایم سی کیوز ہوں گے آپ کو جو ہے وہ ادھر ادھر مختلف سورسز کی طرف بھاگنا نہیں پڑے گا آپ کو ایک جگہ پہ کافی زاری چیزیں مل جائیں گی لیکن بشرتے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح تیاری کر رہے ہیں کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کس طرح سے لے کے چلنے سیلیبس کو یہ میٹل کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی نیگیٹیو مارکنگ بھی ہوگی نیگیٹیو مارکنگ ویسے بھی ہوتی ہے تو نیگیٹیو مارکنگ کس طرح سے ہوگی اب ہنڈریٹ ایم سی کیوز ہوں گے تو اگر آپ کے چار غلط ہوگئے ایم سی کیوز تو ایک صحیح والا بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اٹمین زیرو پوائنٹ ٹو فائیو جو ہے وہ نیگیٹیو مارکنگ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاسنگ مارکس پاسنگ مارکس بھی سیدھا سیدھا آپ نے فیفٹی پلس مارکس لینے یا بلکہ فیفٹی مارکس لینے آپ نے تو بھی آپ پاس ہیں پچاس پہ پاس ہے پچاس سے اگر اوننچاس بھی ہوں گے فورٹی نائن بھی ہوں گے تو وہ پاسنگ کرائیٹیو میں نہیں پورا ہوتے رہے گا تو آپ نے اچھا اس کے بعد اگر پچاس پہ پاس ہو گئے یا فیفٹی پلس لینے پاس ہو گئے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ڈسکرپٹی پیپر ہوتا ہے جو کہ پھر ڈیفرنٹ گروپز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ الوکیشن ہو سکتی ہے تو وہ اس کو ہم اس وقت پھر ڈسکس کریں گے تو آئی اوپ یہ کلیر ہو گئی ہوں گی چیزیں اب آپ کو میں یہی روکیسٹ کروں گا یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کے بعد بھی آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں آپ کے جو پاکستان آفیر کرنٹ آفیر کی جو لوگ کافی ذارے پوچھ رہے ہوتیں گے کرنٹ آفیر کان سے تیار کریں کس طرح تیار کریں کس طرح تیار کریں وہ بھی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے اور سیدھے آپ کے جو ہے وہ جو جو ہیپننگ سے کرنٹ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو آپ نے ہمارا چینل وزٹ کرنا ہے اور جو ہے وہ لائک کرنا ہے کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کس طرح سے ریسپونس آ رہا ہے کتنا ریسپونس آ رہا ہے پھر ہم اسی کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں اب ہم دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے آذر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ